ہر وقت باوضو رہا کرتے تھے حالانکہ آپ وضو نہ بھی کریں تب بھی آپ پاکیزہ ہیں اور آپ پر ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے لیکن تعلیم امت کے لئے آپ نے ہر وقت وضو فرمایا ہر وقت وضو میں رہے جیسے ہی آپ کا وضو بظاہر ٹوٹا کرتا تھا تو آپ فوراً وضو کر لیا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کو چاہیے کہ وہ آپ کی سنت پر عامل رہے اور جیسے ہی وضو ٹوٹے کوشش کرے کہ دوبارہ وضو کر لے ہم لوگ ان چیزوں میں تو عشق رسول کا اظہار کرنے کی کوشش کرتے ہیں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہت محبت کرنے والے ہیں جو ہمیں آسان سی محسوس ہوتی ہیں جن میں خود ہمارے لئے کچھ مزہ ہوتا ہے حضر نفس ہوتا ہے نفس کا تعاون ہوتا ہے وہ تو ہم خوب آرام سے کرتے ہیں خصوصاً کھانے پینے کے اندر کوشش سنتیں اگر ہوں تو وہ تو بہت اچھی طرح یاد بھی ہوتی ہیں اور بڑے مزے کے ساتھ ان کو پورا کرتے ہیں یہ ککڑی کھانا بھی سنت ہے تربوز کھانا بھی سنت ہے خجور کھانا بھی سنت ہے اور قدو شریف کھانا بھی سنت ہے ٹھیک ہے چلیں یہ بھی چیزیں سنت ہیں لیکن اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوا جائے لیکن وہ سنتیں جو ہمارے نفس پر گرہ گزرتی ہیں اور نفس ایک امتحان اور آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے محبت کا تقاضی یہ ہے کہ ان سنت کو بھی فراموش نہ کیا جائے اور نفس چاہے لاکھ چیخیں مارے چلائے انکار کرے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نفس کو اس کا بھی عادی بنایا جائے اگر ہم وضو کریں اور اس کے ٹائم نوٹ کریں تو میرے خیال میں ایک منٹ دو منٹ کے اندر با آسانی انسان خفیف سا وضو کر سکتا ہے یعنی اگر ایک ایک بار آپ آزا کو دھولیں تو بمشکل دو منٹ کے اندر اور اگر کسی کو بیماری ہے کہ وضو جلدی ٹوڑ جاتا ہے اور وہ ایک الگ مسئلہ ہے اور ناموما اگر ایک آدمی صحیح ہے نارمل ہے تو اس کا وضو ایک گھنٹے دو گھنٹے تین گھنٹے بلکہ چار چار گھنٹے بھی چل سکتا ہے تو اگر ہم تھوڑی سی دو منٹ کی محنت کے بعد کہ چار گھنٹے تک تسلسل سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں تو کیا اس میں بری بات ہے لیکن عموما ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم نہیں پسند کرتے کہ وضو کریں سشتی کا شکار ہو جاتے ہیں یا کون کریں نماز کے ٹائم میں کر لیں گے اور جو نماز نے پڑھتا وہ تو پھر وضو کے قریب بھی نہیں آتا کہ اس کو وضو ایک اچھی عبادت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت کے اعتبار سے کوئی اہمیت والی عبادت لگتی ہی نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے یہ غلط طریقہ ہے ہمیں چاہیے کہ جو واقعی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اس سے کبھی کبار تو صحیح اگر ریگولر نہیں ہو مستقل مزاجی کے ساتھ نہ کر سکیں تو کبھی کبار تو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کریمہ کو ادا کرنے کی نیت سے باوضو رہنے کی کوشش کریں ایک دن تو اگر پورے آفتے نہیں رہ سکتے جمعہ کا دن مقرر کر لیں گے چلو جمعہ کے دن میں ہمیشہ یعنی پورے دن میں باوضو رہنے کی کوشش کروں گا تو انشاءاللہ بڑی برکت ہے اور یوں ہی سونے سے پہلے باوضو سونا بہت بہتر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو باوضو سویا اور اسی رات اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی اسے مقام شہادت عطا فرمائے گا تو اب یہ بھی ہمارے ہم سوچتی ہوتی ہے بس عشق نماز پڑھ لیا وضو چھوڑ گیا تو کون کرے اب تو یاد بس کوئی نماز تو ہے نہیں چھوڑا ایسس ہو جاتے ہیں دو منٹ کی محنت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے ہمیں پہاڑ کے برابر محسوس ہوتی ہے کون اٹھ کے وہ اشارت میں جائے پھر وضو کرے آزا گیلے کرے پھر انہیں خوش کر کے آکے لیٹے چھوڑا یاد ہیلے بہانے کرتے ہیں نیند اڑ جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اور اس طریقے سے بے وضو سو جاتے ہیں بے وضو سونا کوئی گناہ نہیں ہے با وضو سونا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کریمہ ضرور ہے لہذا کوشش کریں کہ اس سنت کو بھی زندہ کریں اور نفس کو اس سنت کی حیات کے ذریعے اس سنت کو زندہ کرنے کے ذریعے مغلوب کرنے کی کوشش کریں